دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے یہ کیا غلط ہے اصل میں بات یہ ہے کہ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علی جو علماء دیوبند کی شان ہے ان کی ایک کتاب ہے تقویت ال ایمان صفہ نمبر ساٹھ پہ اس کے متعلق لکھتے ہیں میں آپ کو بتا دوں اصل میں ایک حدیث مشکات صریف ابو دعوت صریف وغیرہ میں دیکھئے گا حضرت قیس بن سعط رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کسی جگہ جاتے ہیں تو وہاں کے بادسہ کو کچھ حضرات جو ہے ان کے جو ریایہ ہیں بادسہ کی جو انڈر میں رہنے والے ہیں وہ بادسہ کو سجدہ کرتے ہیں جب وہ یہ منظر دیکھتے ہیں پھر آتے ہیں آپ علیہ السلام کے پاس تو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے دیکھا ہے کہ اس طرح اس طرح وہاں پر سجدہ کیا جاتا ہے یا رسول اللہ میں بھی چاہتا ہوں ہم بھی چاہتے ہیں کہ آپ کو سجدہ کریں کیونکہ اس بادسہ کے مقابلے میں آپ زیادہ حق دار ہیں اسی لئے ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو سجدہ کریں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تو جب میرے قبر کے پاس سے گزرو گے تو کیا سجدہ کرو گے حضرت قیس نے کہا کہ نہیں حضرت قیس بن ساد رضی اللہ تعالیٰ نمہ نے کہا کہ نہیں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تو دیکھئے یہاں پر کہ آپ کیا فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ نہیں سجدہ مت کرنا دیکھئے اس حدیث کو لکھنے کے بعد تقویت العیمان میں شاہ اسماعیل سعید رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو لکھا پھر فائدہ ڈال کر اس حدیث سے کیا فائدہ ملا انہوں نے اس کا فائدہ یہ ذکر کیا یعنی فائدہ میں لکھتے ہیں یعنی میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں تو کب سجدہ کرنے کے لائق ہوں پھر آگے لکھتے ہیں سجدہ تو ایسی ذات پاک کو ہے کہ نہیں مرے کبھی اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ سجدہ نہ کسی زندے کو کیجئے نہ کسی مردے کو نہ کسی قبر کو کیجئے کیونکہ جو زندہ ہے سو ایک دن مرنے والا ہے اس طرح کر کے وہ لکھتے ہیں اس عبارت میں سے ایک لفظ آیا ہے مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں فائدہ ڈال کر حضرت سعی اسماعیل سعید رحمت اللہ علی لکھتے ہیں یعنی میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں اب اس عبارت کو کچھ حضرات جو علم کے کورے ہیں حقیقت میں جن کے اندر علم نہیں ہے اس عبارت کو کیسے پیش کرتے ہیں کہتے ہیں کہ علماء دیوبند کا کہنا ہے کہ علماء دیوبند کا یہ عقیدہ بن جاتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام مر کر مٹی میں مل جائیں گے دیکھئے اس اعتراض کو آپ سمجھئے کیا بات ہے کیا نہیں ہے سب سے پہلی بات علماء دیوبند کی مستقل کتابیں ہیں حیات النبی پہ آپ علیہ السلام کی حیات پہ حضور علیہ السلام قبر میں زندہ ہیں اس کے متعلق علماء دیوبند کی مستقل کتابیں ہیں تسکین و سجور وغیرہ دیکھئے کیسے علماء دیوبند کا عقیدہ اس سے ملتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام قبر میں زندہ ہیں یہ علماء دیوبند کا عقیدہ ہے آگے آپ کو بتا دوں علماء دیوبند کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ جو مٹی آپ علیہ السلام کے جسم سے لگی ہوئی ہے قبر اثر میں آپ علیہ السلام کی قبر میں جو مٹی آپ کے جسم کو ٹچ کی ہوئی ہے لگی ہوئی ہے وہ مٹی کعبہ سے بھی بہتر ہے کعبہ سے بھی افضل ہے وہ مٹی علماء دیوبند کا یہ عقل دہ رکھتے ہیں آپ علیہ السلام کے بارے میں لہٰذا علماء دیوبند پر یہ الزام لگانا یہ اعتراض کرنا یہ بہتان باندھنا علماء دیوبند یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام مر کر مٹی میں مل جائیں گے ایسا کبھی ہو نہیں سکتا پھر یہ جو لکھا گیا ہے شاہ اسماعیل سعید نے جو لکھا اس کا مطلب پھر کیا ہے کیا ہوتا ہے اب سمجھئے میں آپ کو بتا دوں سمجھنے کی کوشش کریں ایک ہے مٹی میں ملنا ایک ہے مٹی ہو جانا اگر شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ یہ لکھتے کہ میں بھی ایک دن مر کر مٹی ہو جاؤں گا تو پھر آپ علماء دیوبند پر اعتراض کر سکتے تھے کہ آپ علیہ السلام مر کر مٹی کیسے ہو جائیں گے ایسا تو ہو نہیں سکتا صحیح حدیث کے خلاف ہے یہ لیکن ساہ اسماعیل سعید نے کیا لکھا مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں یعنی مٹی نہیں ہوں گا اگر شاہ اسماعیل سعید بات کو سمجھئے دو چیز ہے ایک چیز ہے مر کر مٹی میں ملنا ایک چیز ہے مر کر مٹی ہو جانا مٹی ہونا اگر کوئی کہے گے تو یہ بالکل گمراہی ہے یہ بالکل غلط بات ہے ہاں مٹی میں ملنا کیا لفظ لکھا ہے انہوں نے میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں مٹی میں ملنا اب اس کو وہ سمجھ کے یہ بیٹھ گئے یہ اعتراض کرنے لگے کہ مٹی ہو جانا ارے مٹی ہو جانا کہاں لکھیں کہ میں بھی ایک دن مر کر مٹی ہو جاؤں گا ہاں اللہ کے رسول نے یہ کہا ہوتا اللہ کے رسول کے بارے میں اگر انہوں نے یہ کہا ہوتا تو آپ اعتراض کرتے لیکن انہوں نے کہا مٹی میں ملنے کے بارے میں کہا اب بات سمجھئے حقیقت کیا ہے ملنے کے بارے میں دو جواب آپ کو دیتا ہوں ایک جواب جیسا کہ لغت کی کتاب میں آپ دیکھئے گا جامی اللغات جل نمبر دو صفحہ نمبر پانچ سو پینسٹ پہ لکھا ہے ملنا یہ جو لفظ ملنا ہے ملنا یہ کس معنی میں استعمال ہوتا ہے اس میں ایک معنی یہ بھی دیا گیا ہے دفن ہونا مٹی میں پڑھنا کس میں ہے جامی اللغات میں کھول کر دیکھئے اسی طرح منیر اللغات میں صفحہ نمبر نوے پہ لکھا ہے خاک میں ملنا ملنا کے مطلب میں لکھا ہے خاک میں ملنا دفن ہونا منیر اللغات صفحہ نمبر نبے کھول کر دیکھئے کیا معنی لکھا ہے ملنا کے دفن ہونا اسی طرح سعید اللغات میں جس کو مولانا منیر لکھنوی نے لکھا ہے انہوں نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے مٹی میں ملنا دفن ہونا لہذا یہ بات واضح ہو گئی کہ ملنا کا یہ جو لفظ ملنا ہے ایک معنی دفن ہونا بھی آتا ہے ایک معنی دفن ہونا بھی آتا ہے لہذا یہاں پر جو شاہ اسماعیل سعید نے لکھا ہے کہ یعنی میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں یعنی ایک دن میں بھی مر کر مٹی میں ملنے سے کیا مراد مٹی میں دفن ہونے والا ہوں لہذا اگر آپ واقعی میں اللہ کے رسول کی دوسری حدیث کو دیکھتے کہ جو مسلمان جو ہے ہر انسان کے بارے میں اچھا عقیدہ رکھتا ہے اچھی سوچ رکھتا ہے بہترین عبادت اچھی سوچ رکھنا ہے حدیث موجود ہے لہذا اگر آپ ان کو واقعی میں جو ہے اس طرح غلط نظریہ سے اور غلط نظر سے نہیں دیکھتے تو پھر آپ ملنا کا صحیح معنی آپ کو پتا چلتا آپ مٹی ہو جانے کے معنی میں کبھی نہیں لیتے اس کو لہذا آپ نے بغز اور اداوت کی وجہ سے ایسے معنی بیان کر دیئے کہ جو سراسر غلط معنی بیان کر دیا تو بہر کیف یہاں پر شاہ اسماعیل سعید کا جو معنی اور مفہوم تھا مٹی میں دفن ہونے کے معنی میں ہے یعنی مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں ملنے کے معنی کیا ہے دفن ہونا مر کر مٹی میں دفن ہونے والا ہوں آپ علیہ السلام حضرت قیس بن حضرت قیس بن ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یعنی وجہ بیان کرتے ہیں فائدہ لکھ کر ارساء اسماعیل سعید کہ میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں یعنی دفن ہونے والا ہوں تو جیسے مجھے آج سزدہ کرنا ناجائز ہے ایسی میری وفات کے بعد تم بھی کہہ رہے ہو سزدہ نہیں کروگو مجھے مجھے میری وفات کے بعد تم بھی مجھے سزدہ نہیں کروگو تم خود منع کر رہے ہو حضرت قیس سے کہتے ہیں حضور علیہ السلام تو حضرت قیس سمجھ گئے پھر بات کیا ہے نہیں ہے تو بہر کیف یہ ایک بات تھی دوسری بات مٹی میں ملنا جیسے کہ قرآن کی آیت ہے دیکھئے یہاں جو ہے مٹی سے پیدا ہوئے ہیں پھر مٹی میں جانا ہے مٹی میں جانا ہے اب بات کو سمجھئے اسی طرح میں علماء بریلویت ان کی ایک کتاب سے اسی ملنے کو دفن ہونے کے معنی میں بھی ثابت کر سکتا ہوں اگر اس کی ضرورت ہو مجھ سے رابطہ کریں لیکن یہاں پر میں مختصر الفاظ میں بتانا چاہتا ہوں کہ ملنا جو ہے دیکھئے ایک تو تھا ملنے کے معنی دفن ہونا دوسرا معنی ہے ملحق ہونا متصل ہونا مٹی سے لگ جانا اس بات کو علماء دیوبن نے خود لکھا ہے فتاوہ رشیدیہ میں کھول گر دیکھئے فتاوہ رشیدیہ میں مولانا رشید احمد گنگوی نے لکھا ہے یعنی مٹی سے ملنا یعنی کپن اور جسم کا مٹی سے لگ جانا ہے یہ بھی ایک طرح کا ملنا ہو جاتا ہے مٹی ہو جانا نہیں بلکہ مٹی سے متصل ہو جانا مٹی سے لگ جانا یہ بھی ایک معنی میں لیا جا سکتا ہے لیکن علماء دیوبند سے بغز اور عداوت کی وجہ سے ایسے معنی بیان کر دیے گئے جو سراسر علماء دیوبندی اس کے خلاف بولنے لگے علماء دیوبندی کہتے ہیں کہ یہ غلط بات ہے مٹی ہو جانا اگر کوئی کہتا ہے ہاں مٹی میں ملنا یہ ایک الگ بات ہے مٹی ہو جانا یہ ایک الگ بات ہے گوھر فکر کریں گے تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی بغز اور عداوت کی چسمیں کو اتار کر اور بلکل اصلاح کی نیت سے سنیں گے انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین اصلاح امت کے لیے یوٹیوب پر چلایا جانے والا ایک انوکھا اور لا جواب چینل جس کا نام دینی معلومات ہے آپ اس دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں یہ فائدہ یہ ہوگا کہ ہم جب بھی ایک نئی ویڈیو ڈالیں گے وہ آپ تک پہنچ جائے گی چینل کی اور ویڈیو آپ اپنے چینل پہ ڈال سکتے ہیں یعنی کاپی رائٹ نہیں آئے گی اور اگر وارسپ گروپ میں شامل ہونا چاہیں تو ایڈ لکھ کر آپ اپنے وارسپ نمبر سے یہ گئے نمبر پہ میسج کریں میز اس دینی معلومات چینل میں آپ کو اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز ملیں گی